ہلو فرنگز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سفاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں تو دوستو یہ بات تو آپ نے جانتی ہو کہ ان دنوں والی اڑ گیا رومانز کے اصلی بادساہ یعنی کہ کینگ خان شارو خان اپنی آنے والی مچ اویڈڈ فلم یعنی کہ بھائی پتھان کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہے جو کی پچیس جنوری کو سینیما گروہ میرلیز ہونے کے لیے پونڈ روپ سے تیار ہے اور بھائی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے پتھان کے ٹیم کی طرف سے لگاتار ہم لوگوں کے سامنے یہ سندیس آ رہا ہے کہ بھائیہ اپنی کورشی کی پیٹی باندھ لو اپنی کورشی کی پیٹی باندھ لو جو یہ پتھان ایئر ویس جو ہے وہ رنویر سے رن کر چکا ہے اور بہت جلدی ہی فلائن کرے گا پچیس جنوری کے لیے اور بھائی اس سے پہلے کی یہ پتھان ایئر ویس جو ہے وہ رنویر پر رن کرے کہ اس سے پہلے آپ تھوڑا سا بے شرم ہو لو اب آپ یہی سوچ رہے ہوئے کہ بھائیہ میں آپ لوگ کو بے شرم ہونے کیوں کہہ رہا ہوں تو بھائی پتھان کی ٹیم کی طرف سے ہم لوگوں کے سامنے یہ جانکاری آئی ہے کہ بھائیہ بولیوڈ کا بے شرم رنگ آپ کو کل دیکھنے کو ملے گا ہر ایک سوچل میڈیا پلیٹ فارم پہ جس کے کچھ پکچر سامنے کے سامنے آگے جس کو دیکھنے کے بعد الگ الگ تر کی باتیں سوچل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہونے لگی ہے کہ بھائی واقعی بھی ہندینوں ہماری بولیوڈ اندرسٹری جو ہے وہ بے شرم رنگ کو بہت ہی سالینتہ سے لوگوں کے سامنے پروشتی ہے دی پی کا پادوکن کا دو لکھا ہے نا آپ لوگ کے سامنے دیکھنے ہیں کتنا سالین لکھ ہے ان کا پہلے میں وہ کچھ کیا بولتے ہیں وہ تیراکی والا کاؤسٹیم پہنی ہے سویمین کاؤسٹیم نہیں بولیں گے اس کے بعد انہوں نے وہ کیا بولتے ہیں بکنی ٹائپ کا کچھ انہوں نے پہنا ہے یہ دو لکھ دکھا کر مطلب بے شرم رنگ کا بے شرم پروشن بہت ہی ساندار طریقے سے کیا گیا ہے اور بھائی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہویا انڈین جنتہ جو ہے یہ سوال پھوچھنے لگی ہے بولیوڈ کے بڑے بڑے میکروں سے کہ بھائی اور کوئی رنگ تمہارے پاس بچا ہو تو وہ بھی دیکھا لو ہم نے تو تمہارے سارے رنگ دیکھ لیے اب یہ ہی دیکھنا باقی تھا تو چلیے بھائی کل بے شرم رنگ جو ہے وہ لانچ ہوگا ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹفوم پہ اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس فلم کے مکھے کلاکار یعنی شارو خان کا بھی ایک لک آج جاری کیا گیا ہے اسی سوانگ کو دھیان میں رکھتے ہو جس میں شارو خان جو ہے وہ بہت ہی ڈیشنگ نظر آ رہے ہیں میرے بھائی یعنی کہ انہوں نے ایک وائٹ کلر کا شرٹ پہن رکھا ہے جس کے دو تین شرٹ کھولے ہوئے ہیں اور انہوں نے باڈی باڈی بہت جہورداز بنا لی ہے میرے بھائی یعنی کہ ان کا جو باڈی فگر دینے ہوں ملا بہت ہی ساندھار ہے گلیم انہوں نے ایک لانگ ٹائپ کا نیکلسٹ پہنا ہوا جس میں کچھ پتھر ہوتا رہے ہیں بلو کلر گئے اور انہوں نے ایک پونی باندھ رکھی ہے میرے تو ہے نہیں میرے تو اڑ چکے ہیں بال ان کے لمبے لبے بال ہے اور انہوں نے یہاں پہ ایک پونی باندھی ہوئے اور ایک بلو کلر کا انہوں نے چسما پہنا ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ پاور نہیں ہوگا لیکن میرے چسما تو بہت جورداز پاور ہے ایک آنکھ سے مجھے دکھٹا نہیں ہے اور اس میں موتیا بھند ہو چکا ہے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے تو بھائی واقعی میں شارو خان کا یہ لک بہت ہی ساندار ہے تو بھائی کل آپ بے شرم رنگ کے ساتھ میں کیا ہو سکتے ہو آپ خود سب سکتے ہو بھائی اپنے کمنٹ کے باتے میں ردائی آگیا آپ کو بولی وڈ کے گنگ خان یعنی شارو خان کی آنے والی اس فلم یعنی پتھان کے اس سانگ کا کتنی بہتابی سے انتظار ہے ابھی تک اس سانگ کے پوسٹر جاری کیے گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو وائی آر فلم ہے وہ اس سانگ سے جو ابھی کوئی بھی اپ ڈیٹ ابھی شوشل میڈیا پلیٹ فرم پر چھوڑنا نہیں چاہتی ہے کہ یہاں جیادہ نیگڈیوڈی نہ پھیلے جو بھی پھیلے وہ کل پہلے تو بھائی دیکھتے ہیں کل جب یہ سانگ لانچ ہوگا تو اس سانگ کو کس طرح کا سپورٹ ملتا ہے بھائی کنگ خان اتنے دنوں کے بعد باکس اپس پر واپسی کر رہے ہیں تو میں تو بھگوان سے یہی پراتھنا کروں گا کہ ان کی یہ واپسی ساندار رہے اور وہ انہوں نے جو ایک کنگڈم خود کے لئے بنا رکھا تھا اس کنگڈم کا وہ پھر سے ایک بار ادھے ہوتا ہوا پوری انڈین فلم انڈسٹری کو دکھا دیں بسے آپ اپنے کمینڈی کے باتوں سے بتائی گا کہ آپ کو کنگ خان کا یہ لک کیسا لگا تو بولگو سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہمارے چینل یعنی کے بارے انڈریکشن کلیش ٹرائب کرنا نہ بڑے گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جانے کے لئے پہ لیکن کو جور دوائیے گا